اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور تک کہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہنا آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تو گائز ابھی آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں گھر سے نکلا ہوں ابھی میں جانے لگا ہوں سینٹر کے اندر اولڈ سینٹر کے اندر ابھی ہوں ابھی تو چلیں آئیں گائز جی تو گائز آج موسم بھی ٹھیک ہے بارش ہونی ابھی تین بجے کے ساتھ تو آج سینٹر میں جو ہے نا کافی لوگ جمع ہیں ابھی میں یہاں سے سینٹر سے ہی بیچ میں سے ہو جاؤں گا اور اور جو ہے یہاں پہ کچھ میوزیکل جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں جی تو گائز یہ میں آگیا ہوں سینٹر کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ شاہر یہ سکول کا وہ گروپ ہے میوزیک پلے کر رہا ہے جو میوزیک سکول پر پڑھ دیں ہیں موسیقی 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 آج چونکہ چھٹی ہے اور چھٹی والے دین یہاں پہ جوہنا وہ دنیا ایسا ہی باہر نکلتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے جوہنا وہ فیسٹیوال ہوتی ہیں میں نے آپ کو پریبیوز ولوگ میں بتایا تھا کہ یہاں کے جوہنا وہ فرنچ فرائز بہت جوہنا وہ فیمس ہے اور یہ صرف فرنچ فرائز لینے کے لیے یہ لائن لگی ہے ہے اس طرح کر کے اور اس طرح ابھی یہ چھوٹی ہے بعض اوقات یہ بہت بہت لمبی جوہنا وہ یہ لائن ہوتی ہے یہ دیکھیں آج یہ آج پھر وہ جوہنا وہ ادھر وہ گوڑا گاڑی کھڑیا ہے اور لوگ جوہنا وہ جھولا لینے کے لئے انٹی کو پیے کریں گے اور یہ چونکہ عورت ہے کوئی یہ میں آگیا ہوں گرانڈ پیلس میں اور ادھر سے میں نے جانا ہے ادھر پیچھے کی طرف جی تو گائز یہ میں آیا ہوں اس کے بالکل پاس اور یہ یہ جہاں پہ آج چھوٹی کی وجہ سے جوہنا وہ بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ اور لوگ وہ سم کبھی انجوائے کر رہے ہیں اور پائر بھی نکلے ہویا گائز تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ گلیاں جوہنا وہ ساری انٹوں کی ہیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یورپ میں جوہنا وہ شیشے کی سڑکے ہیں پتہ نہیں کیا ہیں تو گائز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ بیو تو یہ دیکھیں گائز سڑکیں کچھ یہاں پہ جو گلیاں ہیں نا وہ پرانے جوہنا وہ سینٹر کے اندر وہ گلیاں ساری کچھ جوہنا وہ اس طرح کی ہیں یہاں اس سائیڈ کے اوپر ہے وہ گرینڈ پیلیس ٹھیک ہے جدہ سے میں آیا ہوں اور یہ ایک سکوئر بنا ہوا ہے جی تو گائز یہ میں آج چکا ہوں یہاں پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جوہنا وہ سینٹر ہے وہ سامنے جو آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جہاں پہ کنگ بیٹھتا ہے یہ بھی اس کا گھر ہے لیکن یہ صرف کوفیشل کام کے لیے جہاں ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ بیٹھتا ہے خود جوہنا وہ سارے جتنے بھی پریزیڈنشل پریزیڈنٹ کے لیے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے وہ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ اس کے اب آجان کا ایک سٹیچو بھی لگا ہوا ہے یہ گھوڑے کے اوپر یہ بادشاہ ایلبرٹ یہ اس کا بیلجیم کا یہ بادشاہ تھا اور یہاں یہاں پہ جوہنا وہ کوئین ایلیزبت کا جوہنا وہ گائز ایک لگا ہوا ہے سٹیچو یہ کوئین ایلیزبت ہے انگلینڈ کی یہ اس کا سٹیچو ہے انہوں نے یہاں پہ جوہنا وہ لگایا ہوا ہے جی تو گائز یہ یہاں کا مین جوہنا وہ ترین سٹیشن ہے اس کا نام ہے بروسل سینٹھال یعنی بروسل سینٹرل یہ سینٹرل سٹیشن ہے اس سینٹرل کے اندر ہے بروسل کے یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آلیے اس کے نیچے انڈرگراؤنڈ جوہنا وہ ٹرین سٹیشن ہے یہاں پہ اور وہ سامنے ایک ریلی نکلی ہوئی ہے اور یہ ایلیزبت ہے کس چیز کے اگینسٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جب کوئی بھی جوہنا وہ ہوتا ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بھی مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سٹرائک ویرہ لوگ کرتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور بڑے آرام سے جوہنا وہ اپنا احتجاج جوہنا وہ نوٹ کرواتے ہیں ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ کے بینک توڑ دینے اور لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پچانا یہ سب کچھ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گائز آپ کو دکھاتا ہوں میں خاص جا کے یہ دیکھیں گائز لوگ کس طرح سے پر امن جوہنا وہ اپنا احتجاج نوٹ کروا رہے ہیں کوئی کسی چیز کو چھیڑ نہیں رہا کوئی کسی چیز کے ساتھ پنگا نہیں لے رہا اور وہ سامنے آپ کو پولیس والے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے گائز یہ پولیس کھڑی ہے یہاں پہ اور یہ لوگ دینے وہ اپنا احتجاج جوہنا وہ نوٹ کروا رہے ہیں اور یہ بھی کچھ آئے ہیں انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں یہ کچھ لڑکیاں ہیں کچھ لڑکیاں تو یہ یہاں پہ جوہنا وہ احتجاج کچھ اس قسم کا ہوتا ہے ہمارے ملک کی طرح نہیں توڑ دو سب کچھ جوہنا وہ اپنی پروپٹیز کو نقصان پچھاؤ اور معاملہ جوہنا خود ہی خراب کروا تو یہ تھا گائز کچھ بیو احتجاج کا یہ جو میرے پیچھے ہو رہا ہے تو گائز آئیں آگے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ ڈول بجاہ رہے ہیں اور اپنا احتجاج جوہنا وہ نوٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ خود یہ فیصلہ کر لیں اپنی پروپٹیز کو توڑنا ہے کہ یہاں ان قوموں کی طرح ہم نے جوہنا وہ پورا من احتجاج کرنا اور اپنا احتجاج جوہنا وہ نوٹ کروانا پھر چلیں آئیں تک گائز یہاں کا ویو کچھ اس طرح سے ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ ٹرین سٹیشن ہے سینٹرل ٹرین سٹیشن ہے جوہنا وہ گلچوپ کا ٹھیک ہے اور یہ جوہنا ویو کچھ اس طرح سے ہے یہاں کا اور یہ ایک سکوئر بنا ہو ہے لوگ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں سردیوں میں شاید گرمیاں ہوں لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ آکے انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈرینکس ہویا رہا کوئی کچھ تو یہاں پہ آکے مزے کر رہے ہوتے ہیں تو گائز میں آپ کو اوپر جاہا کے پرائزڈنٹ ہاؤس کے بلکل پاس جاہا کے دکھاتا ہوں ہم تو اپنے کنٹری کے اندر پھٹک بھی نہیں سکتے اس کے پاس لیکن یہاں پہ جوہنا وہ آپ مجھانت ہے ہر سٹیشن کا رائٹ ہے کیونکہ وہ اپنے پرائزڈنٹ ہاؤس کو بنا ہمارے پیسوں سے ہی ہوتا نا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تو ہر سٹیشن کا جوہنا وہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پاس جائے اور جا کے لیکن کوئی بادامنی نہ کرے سیدھے طریقے سے بندے کے پتروں کی طرح رہے اور جا سکتا ہے وہ پاس جی تو گائز یہ ہیں بادشاہ صاحب کے امہ جی اور یہ گوڑے پہ بیٹھ کے کہیں نکلنے لگے ہیں ریڈی ٹو فلائے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے گوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں اور کہیں جو ہے نا وہ ذرا بھومیں پھرنے کے لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے یہ ملکل پیچھے وہ سامنے جو ہے نا وہ ہمارا جو منسٹری ہے یہاں کی فوران آفیس ہے وہ بھی اس کی ملکل پاس ہی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ پارک بنا ہوا ہے اس دور کے اندر پرانے دور کے اندر تو بادشاہ ہی استعمال کیا کرتے تھے اس کو لیکن یہ ابھی عام عوام الناس کے لئے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا وہ عام عوام الناس کے لئے انہوں نے کر دیا ہوا موسیقی جی تو گائز یہ رہا ہے اس کا راستہ اوپر چڑھنے کے لئے دونوں سائڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ مرد سائل مرد سائل یہ تو گائز یہاں سے کچھ نیچے کا ویو جو ہے اس طرح یہاں سے آپ کو پورا سٹی جو ہے وہ برسل نظر آرہا ہے یہ سینٹر میں جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہے جو گرانڈ پیلس ہے یہ وہی ہے اور یہاں پہ یہ جتنی بیلنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری سرکاری ہیں یہاں پہ سارا جو ہے نا وہ سرکاری کام ہوتا ہے اور وہ سامنے ریزنٹ ہاؤس ہے جہاں پہ بادشاہ خود بیٹھتا ہے ہم آپ کو دکھاتا ہوں اور جی تو گائز گھر کی اس سائیڈ پہ جو ہے نا اس سائیڈ پہ یہ سامنے جو ہے نا ہم آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہوگا یہ بیلجیم کا سپریم کورٹ ہے یہ سامنے جو آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہے جس کے اوپر گولڈن کلر کی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے پاڑشاہ جو بہنتے ہیں میرے دین سے نکل گیا اور میرے دین سے اس کا نام ہی نکل گیا ٹھیک ہے چلیں ہم اردو میں تاج بہنتا ہے نا جو باچھا وہ تاج کی طرح کا اس کے سر کے اوپر ڈوم جو بنا ہوا ہے یہ بیلجیم کا سپریم کورٹ ہے ٹھیک ہے سب سے ہائیس کورٹ جو بیلجیم کا وہ یہ ہے اور یہاں پہ اس کے گھر کے پاس ہی جو ہے نا وہ بیلجیم کے پاس شاکر گھر کے پاس ہی ہے جی تو گھر کے اس سائیڈ پہ آئیں تو اس سائیڈ پہ یہ اس کا پارک ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس زمانے میں یہ اس کا پرسنل پارک ہوتا تھا جب یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی جب یہاں پہ بادشاہت تھی لیکن اب یہ عام عوام الناس کے لیے ہے ٹھیک ہے عام عوام الناس بھی یہاں پہ جا سکتے ہیں جی تو گھائز میں پہنچ گیا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو پریزنڈ ہاؤس ہے جتنے بھی افیشل کام یہاں پہ ہوتے ہیں اس گھر میں بیٹھ کے ہوتے ہیں اور یہ اس کا پرسنل پارک ہے اور میرے بلکل سامنے جو ہیں نا وہ پریزنڈ ہاؤس ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی تو گائز یہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہمارا بیل جیم کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ بادشاہ کا کسی زمانے کے اندر یہاں پہ بادشاہ رہا بھی کرتے تھے لیکن اس گھر کو انہوں نے نا ایز ای اوفیشل وارک جتنا بھی گورنمنٹ کا جو بھی اوفیشل وارک ہوتا ہے اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بادشاہ اس گھر سے جو اس کا وہ اٹومیم کے پاس ہے ادھر سے وہاں یہاں پہ آتا ہے ڈیلی روزانہ سوپو کیونکہ یہ اس کا آفیش ہے تو یہ بیل جیم کے پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ آفیش ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ بھی یہ اس کا پارک ہے گھر کے گیٹ کے جو ہے نا یہ ایک مین گیٹ ہے اور اس گیٹ کے بالکل سامنے یہ انٹرنس ہے اس کے پارک کی یہ دیکھیں اور آج دنیا دیکھیں کیونکہ چھٹی ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ اس پارک میں پہلے اس زمانے کے اندر یہاں پہ کسی کو علاوڑی نہیں ہوتا تھا جب بادشاہت ہوتی تھی یہاں پہ تو آج کل تو یہ عام عوام الناس کے لئے ہیں سارا دنی در جو ہے نا وہ لوگ آتے جاتے ہیں اور یہ تھا گائز کچھ اس طرح سے تو یہ واپس میں نکل آیا گائز باہر اور پارک سے اور آپ اس کے وہ سامنی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں میں اس لئے نہیں وہاں پہ گیا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ پورا اس کا ویو دکھانا چاہتا تھا یہ دیکھیں اس کا یہ پورا ویو ہے اور میں اس سائٹ پہ بھی جا سکتا ہوں بلکل پاس وہ میرے خیال سے مجھے یہاں سے نظر آرہا اگر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو وہ دیکھیں یہ دو کھڑے ہیں یہ انڈیا ہے اور تو اس سائٹ پہ وہ دیکھیں لوگ دیواروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی پہی بڑھنگ کر رہے ہیں یہ سامنے کھڑے ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی کوئی فوٹو وغیرہ لے رہے ہیں وہ سامنے بلکل تو گائز یہ کچھ اس طرح سے ہے جن قوموں نے کچھ کیا ہوتا ہے نا کسی کا کچھ کھایا نہیں ہوتا یہ کچھ کیا ہوتا ہے تو ان کو ڈر بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری ترقی کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو گائز ان کی ترقی کا یہ راز ہے کہ جتنے بھی اسلام کے میجر قوانین ہیں جو میجر میجر اسلام میں قوانین تھے انسانیت کے لیے وہ سارے ان لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں نے ان قوانین کو چھوڑا اور ہم لوگ آج دیکھ لیں دنیا میں بھی ظلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا تو بیسکلی ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے اس قوانین کو ان سارے قوانین کو جوہنا وہ اپنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آج دنیا میں یہ ترقی آفتہ ملکوں کی صفوں میں شامل ہے تو جو بھی اسلام حضرت عمر جو قوانین دیکھے گئے نبی علیہ السلام نے جو قوانین دیئے جن کو implement کیا حضرت عمر نے کوئی بھی کنٹری اپنے جوہنا وہ کنٹری کے اندر کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی پرائز نیٹ اپنے ملک کے اندر وہ قوانین لے کے آئے گا تو ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹ ہی اللہ کی طرف سے کہ وہ فوم جوہنا اروج پائے گا ٹھیک ہے تو یہ ان کی ترقی کا راز تھا گائیز تو آج کا ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو مل سکیں تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا گائیز کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب کرے اوکے گائیز اللہ حافظ